تو ہر جیسا کہ اپلو نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ کیسے سٹینس کو ہرا کے لینسٹس کنگز لینڈنگ کو بچا لیتے ہیں اور لڑائی میں ٹیرین خائل ہو جاتا ہے تو اس کو اس کے ہینڈ آف دا کنگ کی پوزیشن سے نکال دیا جاتا ہے وہیٹ ڈینیرز کو بھی اس کے ڈرائگنز واپس مل جاتے ہیں اور وہ کارتھ میں دنیا بھر کی چوری چکاری کر کے وہاں سے نکل جاتی ہے اور پچھلے سیزن کے لاسٹ اپیسوڈ میں اپلو نے دیکھا ہی تھا کہ سیم اور اس کے دوستوں کو وائٹ ووکر کے آنے کی خبر مل جاتی ہے لیکن سیم کے ساتھ ہی اس کو وہی پر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں سیم وہی پر چھپ چاپ کھڑا رہتا ہے اور جون بھی جنگلیوں کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے تو چلو یار اتنا ریکیپ کافی ہے اب بڑھتے ہیں اپلو نئے سیزن کی ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ اے گائز تو اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہم دیوار کے دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ پہلے تو وائٹ ووکر سیم کو اگنور کر کے آگے چلتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد جب سیم وہاں سے نکل کر آگے چلتا ہے تب ایک وائٹ ووکر اس پر اٹیک کرتا ہے پتہ بھی وہاں جون کا ولف آ جاتا ہے اور سیم کو بچا لیتا ہے اور لارڈ کمانڈر موموٹ اس وائٹ ووکر کو جلا دیتے ہیں یہ لوگ سیم کو لے کے اپنے باقی ساتھیوں کو وائٹ ووکرس کے بارے میں بتانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اس لیے یہ لوگ وال کی طرف نکل جاتے ہیں وہیں جون بھی جنگلیوں کے کیم تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ وہ پہلی بار ایک جائنٹ کو دیکھتا ہے اور اسے دیکھ کے اس کی تھوڑی سی فٹ جاتی ہے یہ گریٹ زون کے مزے لیتی رہتی ہے پورے راستے وہ اس سے مینس ریڈر کے پاس لے جاتی ہے جون جیسے ہی مینس ریڈر کے ٹینٹ میں جاتا ہے تو وہاں وہ ٹورمنٹ نام کے ایک ہٹے 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 آدمی سے ملتا ہے اور اس کو وہ مینس سمجھ لیتا ہے مینس ریڈر مطلب جتنے بھی وائلڈ لنکس ہیں ان کا راجہ تب ہی مینس وہاں آتا ہے اور اس سے پھولتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ کیوں آنا چاہتے ہو تب جون اس کو جواب دیتا ہے کہ اس نے وائٹ ووکرس کو دیکھا ہے اور جب اس نے یہ وائٹ ووکرس والی بات اپنے لارڈ کمانڈر کو بتائی تو اسے پتا چلا ہے کہ لارڈ کمانڈر کو تو پہلے سے ہی وائٹ ووکرس کے بارے میں پتا تھا پھر بھی وہ کچھ نہیں کر رہے تھے تو اس لیے وہ لیونگ سائٹ سے یہ جنک لڑنا چاہتا ہے یا پھر یار سیدھی سی بات بولیں کہ یہ سمجھلوں کی زومبیز اور انسانوں کی بیچ لڑائی ہو رہی ہے اور جون ہیومنز کی سائٹ سے لڑنا چاہتا ہے یعنی آرمی آف دل لیونگ کی طرف سے تو مینز ریڈر اس کی یہ بات سن کے اس پر بلیپ کر لیتا ہے وہی کنگس لینڈنگ میں برون لڑائی کے بعد تھوڑے مزے مار رہا ہے تب ہی پوڈرک اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ لارڈ تیریان نے آپ کو ابھی بلایا ہے وہی تیریان کی گوری والی فٹی رہتی ہے اور وہ اپنے چھوٹے سو روم سے باہر بلکل بھی نہیں نکلتا تب ہی وہاں تیریان سے ملنے سرسی آتی ہے کیونکہ آج تیریان اپنے پاپا ڈائیویں لینیسا سے ملنے والا ہے تو سرسی بس یہاں پہ آ کے یہ انشور کرنا چاہتی ہے کہ تیریان اس کی چگلی اس کے پاپا سے نہ کرے پھر جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ان دونوں میں زیادہ کچھ بنتی نہیں تب ہی وہاں پر برون آ جاتا ہے اور اس کا سرسی کے گارڈز کے ساتھ تھوڑا سا میٹر ہو جاتا ہے میٹر آگے ہی بڑھنے والا ہوتا ہے تب ہی سرسی اپنے گارڈز کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے تیریان پھر برون کو بتاتا ہے کہ اس شہر میں مجھے بہت سارے لوگ ماننا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اب تم میری بلکل ایک ریٹ سیکیورٹی رکھو برون اس کام کے لیے اس سے پہلے سے ڈبل اماؤنٹ مانگتا ہے اور اس کے لیے تیریان ہمیشہ کی طرح مان جاتا ہے تیریان اس کے بعد اپنے باپ یا پھر کہیں باپا تیریان اس کے پاس جا کر بولتا ہے کہ میری ویے سے سٹینیس کو اپنے لوگ ہرا پائیں اور میرے کو کسی نے پوچھا تک بھی نہیں تب تیریان اس کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا ضروری نہیں کہ ہر بار واہ واہی ملے sometimes unsung heroes are the best تب تیریان تیریان سے چھوٹا مو بڑی بات کر دیتا ہے اور اس سے کاسلی روک مانگ لیتا ہے اب کیونکہ ایک گیمی گنگز کارڈ جوائن کر چکا ہے تو وہ اپنی پتا کی ساری پروپٹی سے بے دکل ہو چکا ہے اس لیے تیریان 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 سے وہ کاسلی روک یعنی ان لوگوں کا جو فیملی ہیریٹیج ہوم ہے نا وہ مانگ لیتا ہے یہ سنتے ہی تیریان اس سے کہتا ہے اور افکوز یار ملہ تیریان یہ سن کے باکھلا جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کانون نے تم کو یہ اجازت دی ہے کہ تم میرا نام یوز کر سکو کیونکہ میں یہ چیز ثابت نہیں کر سکتا کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو اب یار اس نے ایسا کیوں بولا کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا برد سیدھی سی بات ہے کہ تیریان کو موپے منع کر دیتا ہے اور بیچارہ تیریان بھی وہاں سے چلا جاتا ہے بھائی سانسا اور شے سی سائٹ میں چھل کر رہے ہوتے ہیں تب ہی لارڈ بیلیش وہاں پر اپنی سیویگا کے ساتھ آتا ہے اور سانسا کو اکیلے میں بات کرنے کے لیے کوپچے ملے جاتا ہے سانسا اس سے کہتی ہے کہ اس کو یہاں سے ترنت نکلنا ہے بیلیش سانسا سے کہتا ہے کہ میں کیپیٹل کے باہر ایک اسپیشل کام ملنے کا انتظار کر رہا ہوں اور جب میرے کو وہ کام مل جائے گا تب میں آپ کو بھی اپنے ساتھ لے چلے ہوں لیکن اس ٹائم تمہیں اپنا پورا بوریا بستر اٹھا کر جانے کے لیے ریڈی رہنا پڑے گا اسی ٹائم جو بیلیش کی سیویگا ہے وہ شے سے کہتی ہے کہ سانسا کو ان سے دور رکھنا یہ بڑے ہرامی ٹائپ کے آدمی ہے اب یہ ایمیل میں جوفری اور ماجری دونوں کیپیٹل میں گھومنے نکل جاتے ہیں جہاں ماجری ایک انات آشرم میں جاتی ہے اور جنگ میں شہید ہوئے شولجس کے بچوں سے ملتی ہے اور ان کو گفٹس دیتی ہے اچھا کام کر رہی ہے یار پندی تو رات کو ماجری اور اس کا بھائی لورس جوفری اور سرسی کے ساتھ ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تو سرسی ماجری سے اس کے دھرم کرم والے کاموں کو لے کے تھوڑا ڈائریکٹ وے میں اس کو ٹوکتی ہے پھر جوفری سرسی کو وہاں روک دیتا ہے اب یہاں بیچ میں اپنے لوگ ساتھ ڈیوز کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں وہ ایک آئیلینڈ پر رہتے ہیں اور لڑائی میں ان کا فیس تھوڑا جل چکا ہے لیکن ان کو کچھ خاص زیادہ چوٹ آئی نہیں ہے ہاں بس ان کی انگلیاں چلے گئی ہیں لیکن وہ زندہ بچے ہوئے ہیں تب ہی وہاں سے ایک شپ نکل رہا ہوتا ہے اور وہ اس سے لفٹ مانگتے ہیں اور وہ شپ ان کے لٹے رے دوست کا ہی رہتا ہے جس نے سٹینس کو اپنے تیس شپ دیئے تھے وہ ڈیوز کو وہاں سے نکالتا ہے اور کھانا کھلاتا ہے ڈیوز اس سے سٹینس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے تب اس کا دوست اس کو بتاتا ہے کہ وہ بری طرح ہار گیا ہے اور اب وہ کسی سے بھی نہیں ملتا بس ایک عورت کے ساتھ ہی رہتا ہے وہ اور یہ عورت کونسی ہے اپنے سب لوگ جانتے ہیں تو وہ ڈیوز کو ڈیوز کو ڈریکن سٹون یعنی جہاں پر سٹینس رکا ہوا ہے وہاں پر چھوڑ دیتا ہے ڈیوز سیدھا سٹینس کے پاس جاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے کہ آپ کیدیوں کو ایسے زندہ کیوں جلا رہے ہیں تب پجارن وہیں کھڑی رہتی ہے اور اس کی ڈیوز کے ساتھ بہت ہو جاتی ہے پجارن ڈیوز سے کہتی ہے کہ اگر وہ اس وقت وہاں ہوتی تو ان سب کو جلنے سے بچا لیتی پر آپ کے کہنے پر سٹینس نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا اور ہم لوگ جنگ ہار گئے پجارن کی بات سن کے ساتھ ڈیوز کا اپارہ ہائی ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں لیکن تب ہی سٹینس اپنے سپائیوں کو بلوا کر ان کو جیل میں ڈالوا دیتا ہے وہیں روب سٹارک اپنی سینہ کے ساتھ ہیرین ہال کے کلے تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر پہلے ٹائیون لینسٹر رکا ہوا تھا لیکن وہاں پر اس کو ایک بھی لینسٹر نہیں ملتا جب وہ کلے کے اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر نورتھ والوں کی لاشے سڑ رہی ہیں تب ہی وہاں پر اس کو کائیون نام کا ایک آدمی ملتا ہے جو کہ بری طرح گھائل رہتا ہے اور روب کی بیوی اس کا علاج کرتی ہے اور وہاں دینریس کو بھی ایک شپ مل گئی تھی اور وہ اپنے کچھ دو طرح کی اور جورا کے ساتھ ایسٹر پور نام کے شہ نکل جاتی ہے ایسٹر پور گلام بیچنے کے لیے بہت فیمس رہتا ہے دینریس وہاں پہ انسلید سولجر کو خریدنے جا رہی ہے وہ جورا کو بتاتی ہے کہ اس کے پاس ڈریکنز تو ہیں لیکن ان کے بڑے ہونے میں ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن وہ اتنا ویٹ نہیں کرنا چاہتی اس لیے اس کو ابھی کے ابھی اپنی ایک سینہ چاہیے تو دینریس ایسٹر پور پہنچتی ہے اور وہاں پر وہ انسلید نام کے سولجرز کی آرمی کو دیکھتی ہے جن کو وہ خریدنے والی ہے اور انسلید کا اونر بھی اپنے سولجرز کو بالکل ایسے پریزینٹ کرتا ہے جیسے کہ کوئی دکاندار تمہیں موبائل بیچ رہا ہو جیسے وہ موبائل میں کیمرہ ریزولیوشن سکرین ٹائی وغیرہ وغیرہ سب دکھاتے ہیں ویسے وہ انسلید کی جو بھی پرفومنس وغیرہ ہے اور ان کی جو ٹریننگ وغیرہ ہے ان سب کے بارے میں ڈینریس کو پتاتا ہے خیر چلے یار اس ٹائم تو سلیو ٹریڈنگ چلتی تھی تو انسانوں کو بھی موبائل وغیرہ ایسی ٹریٹ کیا جائے گا اب یار انسلید کی بات کریں تو یہ ایسے سلیو سولجرز تھے جنہیں بچپن سے ہی ہارٹکور ٹریننگ دی جاتی تھی تاکہ وہ بلکل ایک سپارٹن کی طرح لڑ سکیں انسلید کو نہ تو ڈر لگتا ہے اور نہ ہی ان کے مند میں کوئی بھی دیا بھاو ہے اور یہ لوگ مرد ہو کے بھی مرد نہیں ہیں بولے تو ان کے جو اکروٹ ہیں وہ بچپن میں ہی کاٹ کے نکال دیے جاتے تھے یہ انسلید کا جو سلیو ہونا تھا وہ ویلیریان بھاشا میں ڈینریس سے بہت بتتمیزی سے بات کر رہا تھا مگر اس کی جو ٹرانسلیٹر ہے وہ بہت ہی اچھے سے اس ٹرین کو سنبھالتی ہے اس کے بعد ڈینریس کو کھیل کھیل میں ایک چھوٹی سی لڑکی ایک بال پاس کر کے اس کو اوپن کرنے کو کہتی ہے اس بال سے ایک بہت ہی زہریلا سکورویان نکلتا ہے مگر ایک آدمی ٹائم پر آ کر ڈینریس کو بچا لیتا ہے اور بعد میں پلنوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی تو ایچولی مایا بھی ہے اور یہاں پہ وہ ڈینریس کو ماننے کے لیے آئی تھی اور جس بندے نے ڈینریس کی جان بچائی وہ سر بیریسٹر سیلمی ہے سر بیریسٹر سیلمی جو کی پہلے کنگز گارٹ میں تھے لیکن جوفری نے ان کو نکال دیا تھا تو اب ان کے پاس جانے کو کہیں ہیں نہیں تو وہ ڈینریس کے کوئن گارٹ میں شامل ہونے کے لیے اس کی پرمیشن مانگتے ہیں کیونکہ روبرٹ براتھیان سے پہلے وہ ڈینریس کے پاپا کو ہی سر کیا کرتے تھے اور یہ اپیسوڈ یہاں ہی اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی